پریشاند کشور بھی خود ہی کہہ رہے ہیں آپ کوئی بھی ٹکر دے ہی نہیں سکتا یہ بھارتی جنتہ پارٹی کی ہی سرکار آئے گی نرندر موڈی جی ہی پردان منطری بنیں گے یہ تو اٹھ کل چھٹ کل پارٹی آئی ہیں جنہوں نے اپنا ایک راجیہ نہیں سنبھال پائے اور کس قدر اور آپ بھی دیکھ لیجئے کیسی پھوٹ پڑی ہوئی ہے آپس میں لڑنا ہے آپس میں دوسرے سے فساد ان میں شروع ہو گئے شہرت پاوار جی آپ کہہ رہے تھے میں بنوں گا پرائیم منسٹر دعوے داری میں کروں گا اور وہ دوسرے تھے وہ کہہ لے کہ میں کروں گا اس کو لے کر کے بڑا ہنگامہ ہوا ابھی سے ان کی میٹنگ ہے تو ان کی میٹنگ ہے تو کامیاب ہوئی نہیں سکتی اور ان کے اندر کوئی اس لائق ہے بھی نہیں کہ جو پرائیم منسٹر بنیں صرف پرائیم منسٹر بنیں گے تو پردان منطری نریندر موڈی جی دو ہزار چوبیس میں شاندار ڈھنگ سے بڑی اچھی جیت کر کے ان کا جھنڈہ لہرانے والا ہے ایسے ممتب اینر جی وہ اپنا دعوے داری کر رہ نہیں ہے ان کو شرمانی چاہیے کہ جو دو کروڑ کی آبادی کو جنسنگیہ کو دلی کو نہیں سمال پائے وہ پردان منطری کی دعوے داری کریں گے ان کو بھی شرمانی چاہیے شرط پاوار جی جو بیاسی سال کی عمر اور جہاں وہ خود گھٹالے ان کے منطری کر رہے ہیں اور سارے لوگ ان کے کر رہے ہیں تو وہ اب دعوے داری کر رہے ہیں راہل گاندی جی جن کو بلنے ہی نہیں آتا جن کو کوئی سمجھ نہیں ہے اور کچھ یا کچھ کہہ دیتے ہیں وہ دعوے داری کر رہے ہیں تو یہ کرت 24 میں ہونے والے لوگ سبھاگش چنوابوں کو لے کر وپکش کی طرف سے ابھی سے میٹنگیں ہونے لگی ہیں اور تھرڈ فرنٹ کو لے کر اب ایسا لگ رہا ہے کہ شرط پاوار کی گھر پر جو کل میٹنگ تھی وہ پوری طریقے سے فلوپ رہی ہے ایک طرف رنیتی بڑا رہے ہیں شرط پاوار کہ 2024 میں انہیں پردھان منتری بن رہا ہے دوسری طرف پرشاند کشور کی طرف سے کہا گیا ہے کہ بی جی پی کو کوئی ٹکر نہیں دے سکتا دیکھے حالا کہ پرشاند کشور جو ہیں وہ ٹی ایم سی پارٹی کو انہوں نے دیکھا اور وہ سلاکار ہیں ان کے اور ان کو بھی لگا کہ پردھان منتری نریندر موڈی جی کو کوئی ٹکر دے نہیں سکتا یہ ساری وپکشی پارٹی اور ویسے بھی چھوٹی چھوٹی یہ پارٹیاں ہیں شرط پاوار جی ہیں ان کی عمر آپ دیکھ رہی ہیں کہ 82 سال کی آپ کی عمر ہے اور آپ نے کیا کیا مہاراشت میں آپ کی سرکار رہی تین لوگ ان کے گھڑ بندن کی سرکار تھی اور تینوں نے الگ الگ ان کے منتریوں نے وہاں گھوٹالے کیے وہاں اوگائی کی وہاں تو ان لوگوں نے ریڑی پٹری والوں تک کو نہیں چھوڑا یہاں اب ان پر کاروائی بھی ہوئی بھی ہے آپ معلوم ہے کس طرح سے جو ان کے گرہ منتری تھے انہوں نے جو کمیشنر تھے انہوں نے کہا کہ وہ اوگائی کراتے تھے اس طرح سے ان پر کیس چلے تو یہ سارے گھوٹالے کی سرکار جب اس طرح کے آپ لوگ کام کر رہے ہیں تو یہ پردان منتری کا عوضہ اتنا بڑا سمال لیں گے اور وہ بھی ایسے پردان منتری کہ آپ دیکھ لیں جو یوگ دیوس منایا گیا یوگ دیوس منایا گیا اور وہ یوگ دیوس خالی ہمارے بھارہ دیش میں نہیں منایا گیا وہ پورے ورلڈ میں پوری دنیا میں اور ہمارے پردان منتری جی نے وہاں پر انتراشتری یوگ دیوس میں وہاں اپنی بات رکھی اور وہاں پر اس کو ریجسٹر کر لیا گیا پوری دنیا پردان منتری جی کی بات مان رہی ہے ایسے نریندر موڈی پردان منتری جی کو یہ ٹکر دے دیں گے اور پرشاند کشور بھی خود ہی کہہ رہے ہیں ان کو آپ کوئی بھی ٹکر دے ہی نہیں سکتا یہ بھارتی جنتہ پارٹی کی ہی سرکار آئے گی نریندر موڈی جی ہی پردان منتری بنیں گے یہ تو اٹھ کل چھٹ کل پارٹیاں یہ جنہوں نے اپنا ایک راجیہ نہیں سمال پائے اور کس قدر اور آپ بھی دیکھ لیجئے کیسے پھوٹ پڑی ہوئی ہے آپس میں لڑنا ہے آپس میں ایک دوسرے سے فساد ان میں شروع ہو گئے تو یہ سب گھٹالے کی سرکار ہیں اور یہ کہہ دینا کہ ہم پرائی منسٹر بنیں گے انہیں جنتہ انہیں ایسیپٹ کرے گی نہیں انہیں تو ویسے ہی ہے اور کس طرح سے یہ جو اپنا اسٹیٹ نہیں سمال پائے جو راجیہ نہیں سمال پائے مہا ماری دیکھ لیجئے آپ مہا ماری میں کیا حال ہوا اور کاس طور سے مہاراشٹر میں کیا برا حال ہوا کیسے لوگ مرے ہر چیز کی گھٹالے ہوتے رہے آکسیجن بھی وہاں بکتی رہی وہاں کالا بزاری چلتی رہی دوائیوں پر کالا بزاری چلتی رہی تو اس اس طرح سے آپ دیکھئے جو وہاں کی ڈسپینسری وینی تھی جس میں پیسنٹ کو لے جائے جا رہا تھا وہ پچاس پچاس ہزار روپے مانگ رہے تو یہ سارے ان کے نیتاؤں نے جو گھٹالے کی یہ چلا لیں گے بلکل میں تو کہتا ہوں گا اب مجھے ہسے آ رہی ہے ان پر پورا دیش ان پر ہسے گا اگر یہ پرائی منسٹر کی دعویداری کی بات کرتے ہیں تو پورا دیش ان پر ہسے گا یہ بھی بات ہے کہ ایک طرف چورت پوارس اپنے دیکھ رہے ہیں کہ دوہزار چوبیس میں پردھان مندری بنیں گے دوسری طرف مہاراشٹو میں انہی کی جو سہیوگی پارٹی ہے تھرڈ فرنڈز جو ان لوگوں نے اپنے آپ کو الگ کر لیا ہے شیف سینا میٹنگ میں کل شامل نہیں ہوئی کانگریز نے اپنے آپ کو نکار دیا اس پارٹی سے کیوں دیکھیں شیو سینا تو بھارتی جندہ پارٹی سے گڑ بندن کی پارٹی ہے اور آپ سمجھتے ہیں جب ایک نیچر ملا ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں پھر ہو جاتا ہے اور انہی لوگوں نے بیلا پھوصلہ کر کے تین لوگوں نے ان کو شیو سینا کو اپنا اپنے طرف کر کے اور سرکار بنا لی اور وہ پھر چلی نہیں اور نہ چل پائے گی کیونکہ جس طرح کہ یہ کام کر رہے ہیں ان کے منطری کو ادھر چل رہا ہے اور گھوٹالے کر رہے ہیں جنتہ کو دکھ دے رہے ہیں ان کی کوئی فیسلیٹی نہیں دے رہے ہیں ان کو کوئی سویدھائیں نہیں دے رہے ہیں کوئی یوجنائیں نہیں دے رہے ارے آپ نے کچھ کر رہا ہو تو بتائیے نا کیا یوجنائیں دیں جنتہ کو آپ نے کیا یوج ناہیں دی کیا ان کو شکھرا کو لے کر کے کیا ان کا روزگار کو لے کر کے اب مہاماری چل رہی ہے کیا ان کو راشن کو لے کر کے پردار منٹری جی دیکھئے جون تک برابر پھری رASHن ملے گا جنتا کو اور بھی بہت ساری اسکیمز جے بہت ساری اسکیمز پردار منٹری جی نے نکالی ہو پردار منٹری جی برابر چنتیت ہے اور آپ کے تیسری لہر نہ جائے اس کو لے کر بھی چنتیت ہے اور آپ پوری دنیا ان کو آوارڈ دے رہی ہے ہر ہر کوئی پوری ساری سنتھائیں ڈبلو ایچوے سے لے کر کے سارے باہر کے یہاں تک کی جو ہمارے کنٹریہ ہیں جو دشمن کنٹریہ وہ بھی پردان منطری جی کی تاریف کر رہی ہیں تو ایسے پردان منطری جی کو کوئی ہرا ہی نہیں سکتا ہے اور یہ تو سارے کے سارے جو انہوں نے کام کیے اور یہ اٹھ کل چھٹ کل لوگ یہ چھوٹے چھوٹے اسٹیٹ انہوں نے سما اور وہ بھی نہیں سمجھے ان سے وہاں گھوٹالے کرتے رہے تو یہ دیش کیا چلائیں گے اور کیا یہ پرائی منسٹر بنیں گے دعویداری کی بات آپ نے ذکر کیا کہ دعویداری کر کریں گے تو جنتہ ان کے اوپر ہسے گی شرط پوار کے اوپر پر یہاں پر کافی اور ایسے مکھے منطری ہیں جو پردان منطری بننے کا سپنا دیکھتے ہیں چاہے پھر اس میں کیجریوال ہوں راحل گاندی ہوں یا راحل گاندی تو چلو بھی مکھے منطری بھی نہیں ہیں وہ بھی سپنے دیکھتے ہیں پردان منطری بننے کے اور اگر بات کریں بنگال کو لے کر ویس بینگول کو لے کر تو ممتہ بینر جی بھی تو پرائی منسٹر بننا چاہتے ہیں دیکھ لیجئے ہٹلر وہ چاہتی ہیں کہ ہم ہٹلر شاہی وہ ہٹلر جو انہوں نے دکھایا جو وہاں پر آتنگ پھیلایا جو دنگے ہوئے جہاں انہوں نے کسی کو سپورٹ نہیں کی اور ہندو مسلموں کو کس طرح سے انہوں نے وہاں پر شکست دی ہے اور کس طرح سے پلائن کرنے پر لوگ مجبور ہوگا جب ان کے گھروں میں آگے لگیں اور بچیوں کے ریپ ہوئے ایسے ممتہ بینر جی وہ اپنا دعوے داری کر رہی ہے ان کو شرمانی چاہیے کیجری وال جو دو کروڑ کی آبادی کو جنسنگیہ کو دلی کو نہیں سمال پائے وہ پردان منطری کی دعوے داری کریں گے ان کو بھی شرمانی چاہیے شرط پاوار جی جو بیاسی سال کی عمر اور جہاں وہ خود گھٹالے ان کے منطری کر رہے ہیں اور سارے لوگ ان کے کر رہے ہیں تو وہ دعوے داری کر رہے ہیں راحل گاندی جی جن کو بلنے ہی نہیں آتا جن کو کوئی سمجھ نہیں ہے اور کچھ یا کچھ کہہ دیتے ہیں وہ دعوے داری کر رہے ہیں تو یہ کرتے رہے یہ کچھ نہیں ہونے والا ہے اور جو ممتہ بینر جی کو جنہوں نے سپورٹ کر رہا تھا پرشاند کشور جی نے اور وہ پرشاند کشور جی بھی کہہ رہا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کو پردان منطری جی نریندر موڈی جی کو کوئی شکست نہیں دے سکتا پرشاند کشور کی آپ نے بات کی پر جنتہ کی طرف سے یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ پرشاند کشور جو بھی بیانتے ہیں اس پر بھروسہ کرنا ایک دم بیکار ہے کیونکہ وہ بولتا کچھ اور ہے اور من میں کچھ اور جو سٹریٹیجی ہوتی ہے وہ کسی اور آدھار پر ہو بلکل گھرگٹ کی طرح ہے اور وہ اپنے رنگ بدلتے ہیں اور پرشاند کشور جی پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ وہ بار بار کس طرح کے انہوں نے جو ان کو بنگال میں جو ان کو جتایا ہے ممتب اینر جی کو جو ان کے سلاکار تھے آپ تو ہم ان پر بھروسہ نہیں کر سکتے جنتہ صحیح کہہ رہی ہے اور یہ ہمارے سنگڑھن کو بھی دیکھنا ہوگا بھی سب جانتے ہیں کہ ان پر ہمیں بھروسہ بلکل نہیں کرنا لیکن ایسے لوگ بھی کہہ رہا ہیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی کو اور پردھان منتری نریندر موڈی جی کو کوئی شکست نہیں دے سکتا دو ہزار چوبیس میں پردھان منتری نریندر موڈی جی ہی پردھان منتری بنیں گے یہاں پر یہ بھی بات ہے جس طریقے سے یہ بار بار پہ شرط پوار کی طرف سے میٹنگیں کی جا رہی ہیں کل بھی میٹنگ ہوئیں تمام لیت نیتاؤں کو بلا کر دو ہزار چوبیس کے لیے رنگ نیتی بنائے جا رہی ہیں کہاں تک سابت اچھا سابت ہوگا یہ لوگوں کے لیے گھڑ بندن دیکھیں میٹنگ میں آپ دیکھ لیجئے میٹنگ بھولائی آپ نے دو ان کے جو ان کے سپورٹر دی جو انہوں نے ملجھول کے سرکار بنائی وہ ہی نہیں آئے شیو سینہ نہیں آئی اور تو اس میں یہ جب ابھی سے ان میں تین ہی لوگ نہیں سمل پا رہے آپ اس میں اور جو بار بار سارے سب کو سمیٹ کر کے چل رہے ہیں ان کے اندر بلکل ان سے کوئی ملجھول کے کام کرنے کو تیار نہیں جو یہ آپس میں گھڑ بندن نہیں کر پائے تین لوگ تو وہ سارے جتنے بھی اپوزٹ پارٹی کے لوگ ہیں سارے ایک کیسے ہو جائیں گے یہ بلکل ایک نہیں ہو سکتے یہ تو ایک جنتہ کو گمراہ کرنے کے لیے دیش کو خراب کرنے کے لیے بھارتی جنتہ پارٹی کو بدنام کرنے کے لیے ایک ایسے شاندار پردھان منتری جی جنہوں نے دیش کا نام روشن کیا ایسے پردھان منتری جی کو تو یہ چاہتے نہیں کہ کوئی ہمارے دیش میں خوشحالی رہے ہمارے دیش میں ہم سب پیار محبت سے رہے ہم سب ایک ایکتہ سے رہے یہ سوچتے رہیں یہ اپنا سپنے دیکھتے رہیں گے ایسا ہے کہ نیند آئے اور انہوں نے سپنا دے گا کہ ہم پرائیم منسٹر کے ابھی تو دعویداری کی بات کر رہے ان کو جنتہ کبھی بھی ان کو ایسے اپ نہیں کرے گی 2019 میں بھی مہا گڑ بندن بنایا گیا تھا انہی بپکشیوں کی طرف سے ہے اور کیا حال ہوا تھا وہ اچھی طریقے سے آپ جانتے ہو اور آج جب جس طریقے سے یہ تھرڈ فرنٹ کی بات کر رہے ہیں تو لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ بھی پوری طریقے سے وفل ہی رہے گا چاہے تین سال پہلے سے شروعات کیجئے چاہے کبھی سے بھی نہیں کبھی بھی کریں یہ کیونکہ دیکھیں جنتہ کو کام چاہیے اور پیار چاہیے جس طرح کا اور دیش کو بھی ایک نام چاہیے وہ ہی دیکھیں ہمارے پردھان منتری جی کو کتنی چنٹا ہے بلکل نہیں بنیں گے شرط پاوار جی کو بلکل پسند نہیں کریں گے مہاراست میں آپ بتائی کیا کرا انہوں نے ہمیں اوگائی کریں یہاں تک کہ چھوٹے چھوٹے ریڑی پٹری والوں سے انہوں نے اوگائی کی کس قدر مہا پریشانی رہی انہوں نے ابھی جو مہا ماری آئی جو کوویڈ نائنٹین آیا کیا انہوں نے سہولت دی کونسی انہوں نے یوجنائے دی کونسی مہا بچیوں کونسی راشن انہوں نے دی کس طرح کی فیسیلیٹی دی جو میٹنگ شرط پاوار اپنے گھر پہ بار بار کر رہے ہیں یہاں سے خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ جو بھی نیتا وہاں پہ میٹنگ میں آ رہے ہیں وہاں پہ بھی جھڑپ ہو چکی ہے کہ میں پردھان منتری یا پھر میں پردھان منتری ہاں چل رہا ہے بہت انہوں میں میٹنگ ہوئی ہے اور ابھی بڑے تکلی جھڑپ ہوئی ہے مجھے نام یاد نہیں آ رہا ہے تو شرط پاوار جی کا ان کا جھڑا بڑا زبردست میٹنگ کے اندر ڈسپیوٹ ہو گیا تو شرط پاوار جی آپ کہہ رہے تھے میں بنوں گا پرائیم منسٹر دعویداری میں کروں گا اور وہ دوسرے تھے وہ کہہ لے کہ میں کروں گا اس کو لے کر کے بڑا ہنگامہ ہوا ابھی سے ان کی میٹنگیں تو ان کی میٹنگیں تو کامیاب ہوئی نہیں سکتی اور ان کے اندر کوئی اس لائق ہے بھی نہیں کہ جو پرائیم منسٹر بنیں صرف پرائیم منسٹر بنیں گے تو پردھان منتری نریندر موڈی جی دو ہزار چوبیس میں شاندار ڈھنگ سے بڑی اچھی جیت کر کے ان کا جھنڈہ لہرانے والا ہے